بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حبز و امان میں رکھا ہوا ہو القاعدہ کا ایک ٹاپ کمانڈر ہے سلیم ابو احمد سیریا میں ایک خاص جگہ پر ڈرون کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ خبر بڑی ہے لیکن اس سے زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ یہ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا ہے اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ القاعدہ کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے سیریا کے اندر شام کے اندر تو وہ ترکی کر رہا ہے اور پینٹاگون یہ خبر دے رہا ہے آرٹی رشیہ اور فاکس نیوز سے متعلق میں آپ کو کوڈ کر رہا ہوں ڈیٹیل کے ہیں بہت انٹرسٹنگ فیکٹرز ہیں آپ یوں کریے کہ امریکہ اور ترکی نا شام کے معاملے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو چکے ہیں اور امریکہ کو خاص قسم کا گزند پہنچا ہوا ہے خاص قسم کی عزیت اور تکلیف پہنچی ہوئی ہے رجب تیب اردوان کے اس انٹرویو کی وجہ سے اس کے بعد ان کی ملاد امر پوٹن سے ملاقات کے حوالے سے اس کے بعد جو ایس فور ہنڈر والا میزائل والا سسٹم ہے جس کو مزید اس کی ایکسٹینشن سے متعلق ترکی نے کہا ہے کہ ہم روس سے یہ کرنے جا رہے ہیں مزید اس کی کھیپ مغوانے جا رہے ہیں یہ تمام اتنی امپورٹن چیزیں ہیں جس کو امریکہ کسی طور پر بھی اگنور نہیں کرتا اور ایسے موقع پر جب دہشتگردی کو سپورٹ اس کو پنپنے اور دہشتگردوں کو ہتیاب دینے کے الزامات امریکی سرزمین پر رجب تیب اردوان امریکی ٹی وی سے انٹرویو کرتے ہوئے جب دے رہے ہوں تو معاملہ بہت زیادہ حساس ہو چکا ہے اس وقت جو خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ترکی اور امریکہ کے حوالے سے یہ اگنورڈیبل نہیں ہے بڑے بڑے الزامات اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر ابھی تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بٹن دھوا دیں چینل سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ سبسکر پر مجھے آپ نے ضرور آگا کرنا تھا کہ مجھے پتہ صلی اللہ جو میں ریسرچ آپ کے لئے کرتا ہوں ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں سرچنگ کرتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچتی ہے اگر پہنچتی ہے تو کس حد تک اتھنٹک آپ اس کو تصبر کر دیں کوئی یہ ہمارا جسے کہتے ہیں ہوم پاکے تو ہمیں تھوڑا مزید سٹینٹ ہو جاتے ہیں ہم اور ہماری ٹیم ڈیٹیلز یہ جی امریکہ اور ترکی نا شام میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں اچھا جی سلیم ابو احمد سے متعلق ہے القاعدہ کا ایک مقامی لیڈر جو ہے جو ہے بسکلی یمنی اس کی شنافت وہ سیریا کے اندر ایک ڈراؤن حملے کے ذریعے امریکہ نے مارا ہے یہ مارنا شاید بہت آسان تھا لیکن اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے بعد جو الزام ترکی پہ لگا ہے القاعدہ سپورڈ کا الزام لگا ہے ترکی کے اوپر کہ تم ہو اصل دعشت گردوں کی سپورڈ کرنے والے یہ امریکہ نے ترکی کے اوپر الزام لگایا ہے اپنے نیٹو الائی کے اوپر اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ جن آپ کے لیے بہت ضروری ہے چند روز پہلے جو یوریٹی نیشن کے کہاں میں جلاز تھا جلاز ختم ہو گیا اس کی سائیڈ میٹے سی سائیڈ میٹے سی میں کچھ انٹرویوز ہے تو رجب طریقہ بردوان نے اپنے ایک انٹرویو دیا امریکن ٹی وی کو اس انٹرویو کے مدرجات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن چلدی سے کیونکہ آپ کو یہ سیچویشن سمجھانی ہے کہ یہ سیچویشن بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہے یہ میں لگائی مجھا ہی نہیں کر رہا ابھی جب آپ اس کی ڈیٹیل سنیں آپ کو انتازہ ہوگا کہ یہ واقعی وہ چیزیں نہیں ہیں آزربائی جان پہ چڑھائی ہونے والی ایران کی سب بکواستی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس ملک قدر کر رہے جس مرضی وہ اپنی فوجی پریکٹس کر سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ سینسٹی تھا اچھا رجیب تیارلوان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا امریکی میڈیا کو کہ دراصل امریکہ ہی ہے جو مختلف دنیا میں دہشتگرد تنظیموں کو نہ صرف ٹریننگ دیتا ہے بلکہ ان کو ہتھیار فراہم کرتا ہے اور ان علاقوں کے اندر وہ سلسل جنگ کو طول دیتا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف اشارتن کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ پیمانے پر یہ فیصلے ہوتے ہیں سینٹ کوم یا پینٹاگون سے متعلق انہوں نے بتایا تھا اب جو خبر میں آپ کو پینٹاگون کی دے رہو نا جو پینٹاگون نے ترکی پہ ازام لگایا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹٹ ہیں اچھا جب یہ ہوا اس کے بعد دوسری پیش رفت یہ ہو گی کہ رجیب تیارلوان نے کہہ دیا کہ ہم روسی ساختہ اس فور انڈر ڈیفینس میزائل سسٹم یہ مزید خریدنا جا رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہم نے اپنے ڈیفینس کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں زیادہ اچھا پتا ہے کہ ہم نے فیصلہ گا کرنا ہے کیونکہ امریکہ کا اس میں سٹانس یہ ہے کہ جو ہمارے دیگر پیٹری آرٹ میزائلز ہیں یا ہمارا ایف تھرٹی فائب جو جہاز ہے وہ جب یہ ایس فور انڈر سسٹم رشیہ کا لگ جائے گا تو ہماری جو انسائٹ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ روس کے پاس چلی جائے گی تو اس لیے مناسب نہیں ہے ہمارا نیٹوک جو ہے نیٹو کا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن ترکی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا اچھا جی یہ دوسری مخالفت ہوگی ایس فور انڈر ایک مخالفت دوسری امریکہ دشرت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے تیسری اخوان المسلمین بالا جو ان کا سربراہ ہے وہ امریکہ کے اندر پنالی بھی یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں اب جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ خبر ہے کہ شام میں امریکی کاروائیاں مزید تیز ہوئی ہیں ایک خوفنات قسم کا ڈراؤن حملہ کیا گیا ہے پینٹاگون ذرائب کنفرم کر رہے ہیں اور ٹی وی کے متعلق بتا رہے ہیں آر ٹی ریشیا اور فاکس نیوز اس کا ریفرنس ہے جی انہیں کہا پینٹاگون بتا رہا ہے کہ سیریا کا علاقہ ہے ادلب یہاں القاعدہ کا ایک دہشتگرد مارا گیا ہے اور اس دہشتگرد کا نام ہے سلیم ابو احمد یہ خبر تو بڑی تھی اس سے بڑی خبر بتاؤں کیا ہے پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ کنٹرولڈ بائی ترکیش بیکڈ ملیشیا جس علاقے کے اندر یہ ڈراؤن اٹیک کیا گیا ہے وہاں ترکی کی فوج یا ترکی کی سپورٹڈ جو ملیشیا ہے وہ ادھر موجود ہے یعنی انڈیریکٹلی وہ ترکی کو یہ کہہ رہا ہے کہہ تم مجھے رہے تھے کہ میں دہشتگردوں کا اتیار یا سپورٹ کر دا ہوں دراصل تم الکیدہ کو وہاں سپورٹ کر رہے ہو اور یہی وجہ ہے کہ یمن کا دہشتگرد یعنی یمنی شہریہ یہ سلیم ابو احمد یہ سیریا میں آکر لڑا ہے اور تمہارے علاقے کے اندر جس علاقے میں تمہارا کنٹرول ہے تمہاری فوج ہے تمہاری سپورٹڈ ملیشیا موجود ہے تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو یعنی اس کاؤنٹر کئیہ ہے اس جواب دیا پینٹاگون نے سینٹ کاؤن کے مطابق اس آپریشن کو کیا نام دیا گیا ہے کائنیٹک کاؤنٹر ٹیررزم سٹرائک ٹھیک ہے سٹریچ روڈ سیرین ڈیزرٹ انہیں کہا اس موقع پر جب سیریا کے جو ریگستان کہیں گے وہ ایک سڑک تھی جس کے اوپر ان کے پاس یہ اطلاع تھی اچھا اس خبر کو جس تناظر میں لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ ملاقات ہوئی ہے رجب تیہ بردوان کی ترک صدر سے ملادہ بھی پوٹن سے اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنے سٹانس سے متعلق بتایا کہ امریکہ کے آگے ہم کھڑے ہو گئے ہیں ایس فور ہنڈڈ کے حوالے سے اور امریکہ ہمارے پر کوئی سینکشنز لگا سکتا ہے ہمارا نیٹو کا سٹیٹس ختم کر سکتا ہے یا کچھ اور پابندیاں ایپ تھرٹی فائیو کی ڈیل کینسل ہو چکی ہے اب امریکہ ایپ تھرٹی فائیو ترکی کو نہیں دے رہا پیٹری آرڈ میزائل کی ڈیل کینسل ہو چکی ہے اب ترکی کو نہیں دے رہا تو انہوں نے کہا آنے والے وقت میں ہمارے پر مزید سینکشنز لگ سکتی ہیں اس موقع پر ہم نے جو یہ کلیر سٹانس لیا ہے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا ٹلٹ روس کی طرف ہے تو وی نیڈ سم سوٹ اپ سپورٹ اس کی اطلاع پہنچی امریکہ کو جس کی بنا پر اتنا کمال قسم کا ڈرون حملہ کیا گیا کانیٹک کاؤنٹر ٹیرزم سٹائک کے نام سے اور اس کے اندر انہوں نے سپیسیفک گاڑی کی جو تصویریں شیئر ہوئی ہیں گاڑی کرچی کرچی ہو گئی ہے جس گاڑی کے اندر سلیم ابو احمد سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر سوار تھا ادھر انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے اور اس کا الزام پورے کا ترکی کو پر لگائے کہ تمہارا وہ علاقہ تھا تمہاری فوج اور تمہاری ملیشیا موجود تھی یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ترک صدر اور امریکی صدر ان کے روابط بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے کومنٹ سرکسین میں آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے ہاں اتنا میں بتا دوں کہ اس وقت امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مزید سیریہ میں ٹینشن بڑھے گی اور اس حملے کے بعد امریکہ مزید اپنے ہتھیاروں کی اپنے ڈرون کی اپنے ٹرینڈ جنگ جو کی پریکٹس میں مزید اضافہ کرے گا اور وہی بات ہوگی وہ امریکہ کی سرزمین نہیں ہوگی اس بار پھر کسی مسلمان بلک کی سرزمین ہوگی جہاں اپنے ہتھیاروں کو سیدھا بھی کیا جائے گا جہاں اپنے ڈرون کی زوم ان اور زوم آرڈ کو دیکھا جائے گا وہاں ان کے ٹارگٹ اورینٹڈ آپریشنز کو دیکھا جائے گا لیکن بہرحال کچھ بھی ہو اس بار پھر کسی مسلم سرزمین کو ہی تختہ بشک بنایا گیا یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا میں آپ کو صحیح شیئر کروں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حق اور سچ کی فتح ہو بہرحال امریکہ اور ترکی شام میں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو اپ ڈیٹ لگی ہو اسپیشلی میرے ریفرنسز کروچ چیک کر کے آپ دیکھیں اگر آپ کو صحیح لگی ہو تو پلیس کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ محمد الوال محمد